اسلام علیکم مناظرین میں ہوں سیدھل عمران اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اے پی جی ایشین پیسیفک گروپ جو سبسیڈری ہے فیٹ اف ایف ایف یعنی فائنینشل ایکشن ٹاس فورس کی اس نے پاکستان کی جو ٹیکنیکل کمپلائنس ریٹنگ ہے چوتھی یہ ٹیکنیکل کمپلائنس ریٹنگ ہے دوہزار اٹھارہ سے اب تک اس میں پاکستان کو اپگریڈ کر دیا یہ بہت خوشائند بات ہے اور اس فیصلے کا اثر جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کے آنے والے جو فیصلوں پر پڑے گا پڑ سکتا ہے اور پاکستان کو گریہ لسٹ سے نکال کر جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں لے کر آیا جا سکتا ہے اس میں یہ فرماتے ہیں جناب کے جو پاکستان ہے وہ بہت ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کو میٹ کر چکا ہے لارجلی کمپلائنٹ ہے اور جو انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائننسنگ کے اوپر اس نے کافی زیادہ پیشرفت کی ہے میں بتاتا چلوں کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو گریہ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور دوہزار اٹھارہ کے بعد اس پہ کافی کام ہوا اور سینٹرل بینکس اور دیگر جو پاکستان کے آدارے ہیں انہوں سب نے مل کے جو ہے وہ ایک فنانشل ایکشن ٹاسک فور کی جتنی بھی جو کنڈیشنز میٹ کرنی تھیں اس کے اوپر کافی پیشرفت کی اور اس میں لاؤز تک جو ہے ان کو امنڈ کیا گیا تاکہ ہم پاکستانی جو ہے وہ اس گریہ لسٹ سے نکل آئیں گریہ لسٹ میں جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بینکس کو انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ ٹریڈ کرتے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کنڈیشنز کو میٹ کرنا پڑتا ہے ان کنڈیشنز کی اپنی کاؤسٹ ہوتی ہے جسے جو کاؤسٹ آف ڈوینگ ٹریڈ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہے اب جب گریہ لسٹ سے پاکستان علا کرے کہ وہ نکل جائے گا تو یہ جو کنڈیشنز ہیں ایکسٹرا اس کو میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس سے کاؤسٹ میں جو ہے وہ اتنا ہی فائدہ ہوگا پاکستان کاؤسٹ کے سیب ہوگی جو اے پی جی کی جو فورت کمپلائنس رپورٹ ہے ٹیکنیکل اس میں جو ہے وہ جہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنینسنگ کے اوپر کافی کام کیا ہے تو یہاں پر اس میں میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر اس کو اس پر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوپریشن ہے انٹرنیشنل ویسٹیگیشن جو دارے ہیں جو یہ انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنینسنگ کے جو کرائم کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت جو انفرمیشن شیرنگ ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ کسٹڈی میں لے لے گی اور کانفیسکیٹ کر لے گی ان ایسیٹس کو وہ ان پرسنز کے جو ڈیزگنیٹڈ ہیں ایس ٹیررڈیسٹ یا بینڈ آرگنائزیشن اس کے اوپر بھی جو تھوڑا سا کام کرنے کی جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت انٹرنل میٹر ہے اس کے علاوہ لارجلی کمپلائنٹ ہے پاکستان تو کوئی ایسی کنڈیشن رہ نہیں جاتی کہ جس کو پاکستان نے میٹ نہ کیا ہو اور امید یہ کرتے ہیں کہ گریل لس سے پاکستان کو فیٹ اف کی اس میں سے نکال لیا چاہے گا اگلے بھی لوگ تک کے لیے سگید علی ایمان کو دیجئے جاہزت اللہ نگے بان